اور یہ استغفراللہ پڑھنا بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے بڑی فضیلت رکھتا ہے جب کوئی کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے استغفراللہ کا کیا مطلب ہے اللہ ہمیں بخش دے تو اللہ تعالیٰ عرش سے پہلے آسمان پر آکے بندے کا استقبال کرتا ہے اور جانتو فرشتوں میں فخر فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ میرے پاس آگیا دیکھو جب انسان گناہ کرتا ہے نا اور گناہ کرتے کرتے جب وہ توبہ کرتا ہے اور استغفراللہ بولتا ہے استغفراللہ نہیں بولا ہے اسے ہی اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دیکھ کر فرشتوں میں فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ارجعی الہ رب کی راضیت مرضیہ اے میرے بندوں لوٹاؤ اپنے رب کی رضا کی طرف لوٹاؤ اپنے رب کی مرضی کی طرف آقا علیہ السلام نے ایک مثال دی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی طرف آتا ہے نا توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش کی طرح ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال دے کر صحابہ اکرام کو فرمایا کہ اگر کوئی شخص جنگل میں جائے کسی بیابان جنگل میں کسی سفر کے لیے نکلے اور کسی جنگل میں پہنچ جائے اور اوٹنی پر سوار ہو اور اوٹنی پر کھانے اور پانی کا انتظام ہو اور وہ بندہ تھک کر وہاں پر بیٹھ جائے نیند آ جائے سو جائے اس کی اوٹنی وہاں سے چلی جائے غائب ہو جائے اس کی آنکھ کھلے اور اسے اوٹنی اپنی نظر نہیں آ رہی ہے وہ دور دور تک دوڑ رہا ہے جا رہا ہے لیکن اسے کہیں بھی اس جنگل کا کنارہ نظر نہیں آ رہا نہ کہیں پانی ہے نہ کہیں کھانا ہے انسان تڑپ رہا ہے مچالہ ہے پریشان ہو رہا ہے اب پیاس سے اس انسان کی پیاس کی تڑپ پلتی جا رہی ہے یہاں تک کہ وہ اتنا مجبور ہو جائے کہ وہ یہ کہے اپنی موت کو پکارنے لگے کہ اے موت آ جا اب مجھے تو اپنی آغوش میں لے لے وہ یہ کہنے لگے اور ایسے وقت میں وہ موت کو یاد کرتے 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 کیونکہ اسے کوئی ساری نظر نہیں آ رہا ہے نہ کہیں پانی ہے نہ کہیں کھانا ہے ہوٹنی گم ہو چونکہ یہ چاروں طرف جنگلی جنگل ہے اب وہ لیٹ جائے بھوک پیاس کی وجہ سے پڑ جائے یہاں تک کہ اس کو نیند آ جائے اس کی آنکھیں بند ہو جائیں اس کے اوپر پانی بھی موجود ہو اس کے اوپر کھانا بھی موجود ہو تو اس کے اوپ کیسی خوشی آسیل ہوگی اس بندے کو جو وہاں سو گیا تھا اور اس بندے کو بہت زیادہ خوشی ہوگی نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ملتی ہے اللہ تعالیٰ اس وقت خوش ہوتا ہے اس بندے سے جیسا کہ وہ مالک اپنے اوٹ کے آ جانے سے خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے یہ گناہ جب لوگ کرتے ہیں ہم گناہ کر رہے ہیں میں پتہ ہی نہیں ہم گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں تو زمین کہتی ہے کہ مولا اجازت دے ہم پھڑ جائیں اس کو اپنے اندر لے لیں آسمان کہتا ہے مولا اجازت دے اس پر ہم ٹوٹ ٹوٹ کر گرے ہیں یہ بادل بولتا ہے مولا اجازت دے ان پر ٹوٹ ٹوٹ کر ان کو چورا چورا کر دے یہ پہاڑ بولتے ہیں مولا اجازت دے ان تیرے نافرمان بندوں کو پہاڑوں کے بیچ دبا کے ان کا نام و نشان ختم کر دے قربان جائیں اپنے رب کی ذات پر جس کی ہم نے نافرمانی کی ہوئی ہے وہ رب فرماتا ہے کہ اے زمین و آسمان اس کد خاموش ہو جاؤ اگر یہ تمہارا بندہ ہے تو بے شک جو چاہو اس کے ساتھ کرو لیکن اگر یہ میرا بندہ ہے تو اس کو اس کے حال پر چھول دو کبھی تو آئے گا توبہ کرنے کبھی تو آئے گا مجھ سے معافی مانگنے تو زمین و آسمان کہتے ہیں مولا کب تک اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے جب تک اس کی روح اس کی حلق میں نہ آ جائے جب تک اس کی موت قریب نہ آ جائے جب تک کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم جب تک اس کی روح اس کی حلق میں نہ آ جائے جب تک کہ ہم اس بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں اللہ تعالی آخری سانس تک بندے سے کا انتظار کرتا ہے کہ ارجعیلہ رب کی راضیت مرضیہ اے میرے بندوں لوٹاؤ اپنے رب کی رضا کی طرف کہاں جا رہا ہے کیسا گلہ اللہ کر رہا ہے یا ایوہل انسان اے انسانوں نمازی نہیں پرنزگار بزرگ نہیں اے انسانوں گناہگاروں ہر انسان نیک اور بد اور برے اور سب ما غرق بربک الکریم اللہ فرما رہا ہے تمہیں اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈاؤ دیا کس چیز نے تمہیں اپنے رب سے جدا کر دیا کس چیز نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا قرآن پڑھو نا کلیجے پھڑ جائیں گے سمجھو قرآن میسیج ہے نا قرآن صرف پھوکا جاری کی کتاب پھوڑی ہے قرآن کو تو ہم نے تاویز گنڈے کی کتاب سمجھ لیا کہ بس پھوک لو جار لو قرآن خانی کرا لو کوئی مر جا تو فادیا کر لو بچھوٹی بھئی قرآن میسیج ہے اللہ کی طرف سے اللہ میسنجر ہے قرآن کو بھیجا ہے اس پر عمل کرنا ہے تمہیں اس کو فالو کرنا ہے قیامت کے دن پوچھے گا کہ میں نے تمہارے پاس میسیج بھیجا تھا تم کیا اس پر عمل کر کیا ہو ایسے کام نہیں بنے گا آپ کو پڑھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا علماء سے پوچھنا پڑے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے رب کیا فرما رہا ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا قرآن کے طریقے سے ہونا چاہیے جب تو ہم کامیاب ہیں اور ایسے ہی بس پھوکا جاری کے لیے بنا لیا قرآن تعویز بنا کے لٹکانے کے لیے یا قرآن صرف ہم نے پھوک جار کے لیے یا قرآن صرف فاتحوں میں پڑھنے کے لیے ہم نے بنا لیا تو پھر کچھ نہیں ہوگا آپ کو عمل کرنا پڑے گا ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ مدرسہ منحجل حسین آغازیہ مداریہ مکنپو شریف میں جو قائم ہے چلنا ہے تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں جو بیرونی بچے ہیں وہ وہی رہتے ہیں وہی کھاتے ہیں وہی پھیتے ہیں جن کے رہنے کا ابھی کوئی پروپر کوئی ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہوسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہے جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ بغیر کسی چندے کے بنا ہے جو اللہ نے مجھ سے کام لیا میں نے خود کام کیا اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس میں اس کار خیر میں تعاون کریں اس کام میں حصہ لیں تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے یہ جو مشن ہے یہ کمپلیٹ ہو سکے اللہ تعالیٰ اس کا سلام کو عطا فرمائے